اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم ای بے فری کورس کا لیکچر نمبر ٹین دیکھیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروڈکٹ لسٹنگ آن ای بے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ہم ای بے کی اوپر پروڈکٹ کو لسٹ کس طرح سے کرتے ہیں آج ہم اس کا پارٹ 1 دیکھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ باقی جو چیزیں ہوں گی جو ہماری رہ جائیں گی وہ نیکس پارٹ کے اندر آپ کو کلیر کروائی جائیں گی کہ پروڈکٹ لسٹنگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں میں نے اس سے پہلے آپ کو پروڈکٹ ریسرچ کے بارے میں بتایا اس کے پانچ میتھرز میں نے آپ کو بتایا تھے اور میں نے آپ کو ای بے کے اوپر کس طرح سے اکاؤنٹ بناتے ہیں وہ سارا کا سارا کچھ بتایا ہوا ہے پہلے سے تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں لی تو وہ ویڈیوز لازمی دیکھیں کیونکہ جب تک آپ پروڈکٹ کو ریسرچ نہیں کریں گے تب تک آپ لسٹنگ نہیں کر سکیں گے کیونکہ جب تک آپ کے پاس پروڈکٹ ہی نہیں ہوگی تو آپ کس چیز کو لسٹ کریں گے ای بے کے اوپر تو سب سے پہلے آپ کو وہ ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی تو آپ ہمارے چینل میں جائیں وہاں پر پلی لسٹ کو اوپن کریں وہاں سے ای بے کی پلی لسٹ میں جائیں اور وہاں سے جا کے وہ تمام ویڈیوز دیکھیں تاکہ ای بے سے ریلیٹڈ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ کلیر ہو سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ لسٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں جی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے جی گوگل کے اندر جیسے ہی آپ نے گوگل کے اندر جانا ہے تو یہاں پر آپ نے اوپن کر لینا ہے ای بے ڈاٹ کوم کو جیسے آپ ای بے ڈاٹ کوم کو اوپن کریں گے تو اگر یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن ان نہیں ہوگا تو آپ نے اسے سب سے پہلے سائن ان کر لینا ہے تو میرا آلیڈی یہاں پر سائن ان ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں آج آپ کو فرس ٹائم یہاں پر سیل کے اپشن میں لے کے جا رہا ہوں کیونکہ لسٹنگ جو آپ کی ہے وہ سیل کے اپشن کے بغیر نہیں ہوگی تو آپ کو سیلر اکاؤنٹ کے اندر جانا پڑے گا تو یہاں پر دیکھیں میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں سیل کے اوپر جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پر ایک انٹرفیس آ جائے گا اور یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ اپشن دے رہا ہے کہ آپ یہاں پر لسٹنگ کریں کیونکہ جب آپ نے فرس ٹائم سیل میں جانا ہے تو آپ کے پاس لسٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے فرس ٹائم سیل کے اندر جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لسٹنگ ہی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دی تو اس کے لئے یہاں پر دیکھیں اگر میں یہاں پر بات کر لوں تو میں اپنا یہاں پر یہ والی شیٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ کچھ پروڈکٹس ہی جو میں نے سرچ کی تھی آپ کے سامنے ہی سرچ کی تھی تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ای بے کے کمپیٹیٹر کا لنک ہے اسے یہاں سے میں کوپی کرتا ہوں اور اسے میں کوپی کرنے کے بعد یہاں پر گوگل پہ آکے اسے پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دی اسی طرح سے میں یہاں پر سورس جو لنک ہے جو کہ ایمازون کا لنک ہے اسے یہاں سے اوپن کرتا ہوں گوگل کے اوپر جا کے تو یہاں پر دیکھیں دی میں اسے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس جی پروڈکٹ آگئی ہے ای بے کے اوپر ٹھیک ہے جی اور میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بتائی دی اور کہ کس طرح سے ہم پروڈکٹ رو ریسرچ کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس آگئی ہے جی ایمازون کے اوپر ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے یہاں سے سب سے پہلے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے لسٹنگ کے اندر وہ کہہ رہا ہے جی آپ اس کا یو پی سی یہاں پر کوڈ لکھیں یا آئی ایس بی این کوڈ لکھیں یا اس کے بعد آپ پارٹ کا نیم لکھ دیں یا پروڈکٹ کا نیم لکھ دیں ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں میں یہاں پر آتا ہوں اور ای بے والے کے اوپر آپ نے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا نیم کرنا ہے کوپی جیسے آپ اس کا نیم یہاں سے کوپی کریں گے اور اسے آپ نے یہاں پر آگے کر دینا ہے پیسٹ ٹھیک ہے جی آپ نے جب یہاں پر آکے پیسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ اس طرح سے ڈیفرنٹ یہاں پر اپشنز نیچے آ رہے ہیں اگر میں اسے آپ کو دکھاؤں تو یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ وہ بتا رہے ہیں یہ سیل فون ہیں اس کی اسیسریز اور اس کے بعد سیل فون اسیسریز اور اس کے بعد سکرین پروٹیکٹر ہیں اور نیچے جو یہاں پر وہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دی یہ جیولری اینڈ واچیز تو یہ بات تو نہیں ہے تو یہ والا ٹھیک ہے بلکل کیونکہ وہ آٹومیٹکلی ہمیں سیلیکٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کون سی کیٹاگری ہے تو اس کی کیٹاگری ہمیں سیلیکٹ نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ خود کرنا چاہیں تو آپ براؤز کیٹاگری میں جا کے خود سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو چلے میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے جیسے اس کے اوپر کلک کیا اچھا جی اس کے بعد یہ ساری چیزیں آ جیں گے اب دیکھیں یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے اور یہ چیز آ رہی ہے تو آپ نے ان دونوں کو سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوگا continue without selecting a product آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جی جیسے یہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو اب آپ کے پاس یہاں پر یہ ساری کیساری چیز آ جائے گی تو یہاں پر آپ نے اب لسٹنگ کس طرح سے دینی ہے کس طرح سے ساری detail ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دی کہ یہ آپ کے پاس جو ہے یہ brand بھی اس نے یہاں پر بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے for apple ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس نے automatically جو ہے یہاں سے detect کر لی ہیں تو آپ اسے کر لیں گے جی یہاں پر remove all کرنے ٹھیک ہے remove all آپ کر لیں کیونکہ آپ نے یہاں پر brand وغیرہ کا name وغیرہ جو ہے وہ نہیں دینا کیونکہ آپ جو ہیں وہ خود drop shipping کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ چیزوں کا یہاں پر دھیان کرنا ہوتا ہے اچھا جی اب یہاں پر دیکھیں دی وہ کہہ رہا ہے دی کہ stand out with a ball title in search results تو اب یہاں پر دیکھیں وہ کہہ رہا ہے لیکن اس کے جو charges ہیں وہ two dollars ہیں تو ہمیں تو خود جو ہیں وہ دو تین ڈالر اس کے اندر سے product کے اندر سے بچنے ہیں تو آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا اس کے بعد وہ سب title کی بات کر رہے ہیں اب سب title کیا ہے وہ کہہ رہا ہے جی سب title کی جو charges ہیں وہ بھی one point five zero dollars ہیں تو یہ بھی آپ نے نہیں کرنا کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے سب title دینا ہے کیونکہ اگر آپ سب title دیں گے تو پھر آپ کو one point five zero dollars جو ہیں وہ کم آپ کی earning ہوگی تو آپ کی تو ویسے ہی ہمیں جو ہے وہ ایک product کے اندر سے جو ہے وہ تین چار ڈالر بچتے ہیں بڑی مشکل سے تو پھر ہم نے یہ کام نہیں کرنا یہاں پر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھنا جائیں تو کبھی ایک بار کچھ product جو ہوتی ہیں ان کے نام کے نیچے جو ہوتا ہے انہوں نے یہاں پر سب title دیا ہوتا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز یہاں پر search کر کے دیکھ لیجئے کا تو چلے میں کچھ ویسے آپ کو یہاں پر search کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو بعد میں ایشو نہ بنے آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ سب title ہوتا ہے کیا ہے تو kitchen items پہ آتے ہیں اس کے اوپر click کر لیتے ہیں اور اسے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جس طرح یہ نام لکھا ہوا ہے نا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے brand new یہ brand new اور اس نام کے درمیان میں ایک line کوئی نہ کوئی لکھی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس سب title ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے یہاں پر دیکھتے ہیں شاید کسی نے کوئی سب title دیا ہو لیکن یہاں پر ابھی تک تو نظر نہیں آرہا کوئی سب title کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ کم ہی لوگ دیتے ہیں کیونکہ اس کے چارجز ہوتے ہیں وہ پھر لوگ جو ہیں وہ کم ہی جو ہے وہ سب title دیتے ہیں کیونکہ وہ دیں گے تو انہیں one point five zero ڈالرز جو ہیں وہ اس کے pay کرنا پڑیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا اگر آپ کو کوئی پتا چلے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں بس آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ brand new اور اس کے درمیان میں کوئی line لکھی ہوگی ٹھیک ہے جی اور وہ جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس سب title ہوتی ہے اچھا اس کے بعد category پہ آ جاتے ہیں اب دیکھیں category آپ کو select کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے automatically یہ دیکھیں cell phones accessories اور screen protector اس نے automatically select کیا ہوئے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا اگر آپ اسے change کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا جو ہے اس نے صحیح طریقے سے جو ہے وہ نئی search کیا ہوا تو پھر آپ یہاں پر browse category میں جا کے ٹھیک ہے اور different پھر آپ categories میں آگے جا جا کے دیکھ سکتے ہیں مطبع میں آپ کو چلے یہاں پر دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر click کروں گا اب دیکھیں یہاں پر آگیا ہے cell phone accessories آگیا ہے یہ click کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آگے آ جائے گا اس میں سے کسی کو click کریں گے تو یہاں پر آگے آ جائے گا تو اس طرح سے یہ different چیزیں جو ہے نا آپ کے پاس آ جائیں گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے جی اگر آپ second category جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا جی fees may apply اس کے اوپر fees apply ہو سکتے ہیں تو آپ ایک ہی category پر رہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے جی کہ we do not sport variation for auction style listing تو وہ کہہ رہے جی کہ آپ کو اگر variation آپ نے create کرنے تو variation سے related میں آپ کو الگ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ next بتا دوں گا کہ variation وغیرہ ہم کس طرح سے create کرتے ہیں تو ہم یہاں پر next والے point پہ آتے ہیں ابھی کیونکہ ہم نے زیادہ تر وہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں جن کے اندر variation نہیں ہوگی یہ میں نے آپ کو product research کے اندر بتا دیا تھا اچھا آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس آ گیا جی UPC آ گیا ٹھیک ہے UPC آپ کے پاس ہوتا ہے product code ہوتا ہے universal product code ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کر دینا ہے does not apply کرتا ہوں یہاں پر تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہاں پر کچھ لکھ ہے تو does not apply آپ نے کر دینا ہے does not apply آپ نے اسے لکھ دینا ہے اسے لکھنے کے بعد کیونکہ یہ دیکھیں لازمی نہیں ہے جو چیز لازمی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر اس طرح کا یہ star بنا ہوتا ہے red color کا ٹھیک ہے تو یہ لازمی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ star نہیں بنا ہوا اس کے ساتھ اچھا condition کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہم filters apply کرتے تھے ebay کے اوپر تو ہم new کے اوپر apply کرتے تھے تو condition جو ہے ہم یہاں پر کون سی رکھیں گے جی new condition ہم نے یہاں پر رکھنی ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے باس new آ گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں جی photos میں آ جاتے ہیں اب ہم نے photos جو ہیں وہ کہاں سے لینی ہے کس طرح سے لینی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے یہاں پر آنا ہے جی amazon کی اوپر amazon کی اوپر آپ آئیں گے تو آپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کر دینا ہے right click آپ نے کرنا ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ نے کر دینا ہے save image as ٹھیک ہے جی تو اسے آپ نے کرنا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے اوپر تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس آ گیا تو اس کا جو نام ہے وہ آپ دیکھیں اس کا جو نام اگر میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں تو آپ نے یہاں پر اس طرح سے کریں کہ اس کا کوئی بھی نام دکھتے ہیں چلے one کر دیں اسے یا two کر دیں تب بھی ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کا جو نیم ہے یہاں سے اسے کاپی کر سکتے ہیں جو بھی پروڈکٹ کا نیم ہے اگر یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہو پروڈکٹ کا نیم تو اسے ہم کر لیں گے تو ہم یہاں سے کر دیتے ہیں یا آپ اسے سکرین پروٹیکٹر کر دیں سکرین پروٹیکٹر ٹھیک ہے جی اور اسے ہم کر دیں گے سیو اور یہ دیکھ لی جی کہ یہ کہاں پر سیو ہو رہی ہے تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں جی یہاں تو ڈاؤنلوڈ کے اندر ہی ایک الگ سے فولڈر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں نیو فولڈر اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جی ای بے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے تاکہ آپ بھولنا جائے بعد میں ٹھیک ہے یہ ہم نے سیو کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سیکنڈ پہ اچھا یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر دوبارہ سے سیو امیج آپ نے کر دی ہے اور یہاں پر آکے دوبارہ سے یہ سیو یہاں پر آپ نے کر دینا ہے تو اس طرح آپ نے جو ہے اس کی ساری کی ساری جو پکس ہیں ایمازون سے آپ نے سیو کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سیو کر دیں یہ والی پہ آئیں اس کے بعد اسے بھی آپ اسی طرح سے یہاں پر سیو کریں گے نیکسٹ پہ آئیں گے تو نیکسٹ کو بھی ہم یہاں سے اسی طرح سے سیو کر دیں گے اور یہ بھی آپ کے پاس آگئی ہے اسے بھی ہم نے سیو کر دی اور لاسٹ ہمارے پاس رہ گئی ہے اس لاسٹ کو بھی ہم یہاں سے سیو کر لیں گے اچھا یہ ساری کے سارے ہم نے یہاں پر سیو کر لی ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے دوبارہ سے اپنے ای بے کے اوپر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ فوٹو کرنا ہے تو یہاں سے کرنا ہے آپ کے اپنی مردی ہے ایڈ فوٹو پر آئیں اور یہاں سے دیکھ لیں جی کہ ہم نے ڈاؤنلوڈز کے اندر یہاں پر یہ والا فولڈر بنایا تھا اور اسے دیکھ لیں سب سے پہلے ہم چلیں یہ والا کریں گے ٹھیک ہے یہ والی فرسٹ پکچر آپ کے پاس یہاں پر اپلوڈ ہوگی سیکنڈ پہ آئیں گے تو یہ والا کر لیں ٹھیک ہے تھرڈ پہ آئیں گے آپ اسی طرح سے آپ نے ساری کی ساری جو ہیں یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے اور اور جتنی زیادہ پکس اپلوڈ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا کیونکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ پکس دیکھ کے ہی آپ کی پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں جب بھی انہیں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے انہوں نے پکس دیکھنی ہوتی ہیں اور اگر آپ کی پکس اچھی ہیں اور پکس کے اندر سب کچھ واضح ہو رہا ہے کہ یہ چیز کس طرح کی ہے یہ وہ تو وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے جی اچھا جی وہ کہہ رہا ہے جی کہ display a large photo in search result with gallery plus تو وہ کہتا جی اگر اس کے چارجز اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اگر کلک کریں گے تو اس کے چارجز 0.35 ہے تو بھائی ہم نے پیسوں مالا کوئی کام نہیں کرنا ہم نے مفت والا ہی کام کرنا ہے سارے کا سارا کیونکہ پیسے ہمارے پاس اتنے نہیں بچنے ہمیں کہ ہم یہاں پر ہی سارے کام کر دیں اچھا جی یہاں پر دیکھیں اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ item specifics مطلب کہ آپ نے items کے بارے میں بتانا ہے items کے بارے میں بتانا ہے تو یہاں پر آپ نے simple branded لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی branded آپ نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہاں پر لکھنا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں enter on دیکھیں اس نے کہہ دیا ہمیں enter on کہ آپ کیا لکھنا جاتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں branded آپ نے کسی بھی brand کا نام نہیں لکھنا branded ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ brand کا نام لکھیں گے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا مشکل اس صورت میں ہوگا کہ جو brand ہے وہ claim کر سکتا ہے copyright issue وہ آ سکتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اچھا type پہ آ جاتے ہیں دی یہاں پر تو type اس نے ہمیں کہا ہوا ہے دی کہ یہاں پر اچھا اس کی type کیا ہے type آپ نے کیسے دیکھنی ہے type آپ نے دیکھنی ہے دی یہاں سے amazon پہ آئے اور یہاں پر دیکھیں design for اور یہاں پر اس کی کچھ نہ کچھ type لکھی ہوگی یہاں آپ اسے نیچے کر لیں جیسے آپ اسے نیچے کریں گے یہاں پر تو اس کی جو یہاں پر آئے گا تو یہاں پر کئی نہ کئی پر type لکھی ہوگی اگر آپ کو یہاں پر بھی type نہیں ملتی تو پھر آپ کو جانا پڑے گا ebay کے اوپر ebay کے اوپر جا کے آپ کو type مل جائے گی یہاں سے یہ والی product ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو اس میں جا کے اس کی type دیکھ لیتے ہیں جی اس نے type کیا لکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اس نے یہ والی type لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ebay کے اوپر جا کے وہی والی product کھول کے تو یہاں پر اسے کر دینا copy ٹھیک ہے type کو copy کر کے آپ نے ادھر آ کے اسے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے اسے paste کر دی ہے اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی next وہ آپ کے پاس یہاں پر کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے پاس buyers frequently search for these items specific تو وہ کہتے جی کہ جو buyers ہیں وہ کن items کو یہاں پر سرچ کرتے ہیں تو یہ اس نے کہا جی کہ آپ different یہاں پر جو ہے وہ items include کر سکتے ہیں اب دیکھیں دی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر اگر ہم click کریں یہاں پر تو یہ different آپ کے پاس چیزیں ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ ہم keywords لگا رہے ہیں یہاں پر کہ آپ کے جو buyers ہیں وہ کن چیزوں کو زیادہ یہاں پر سرچ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ card reader card reader یہ تو ہمارے کام سے related ویسے ہی نہیں ہے تو ہم یہاں پر آ جاتے ہیں items کوئی بات اگر ہم یہاں پر کرتے ہیں تو items میں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ نہیں آپ کچھ یہاں پر خود add کر سکتے ہیں screen protector mobile screen protector ٹھیک ہے اگر آپ لکھنا چاہیں اسے تو کیونکہ یہ لازمی نہیں اگر یہ لازمی ہوتی تو یہاں پر اپشن آپ کو دے دینا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں 360 protector اس کے بعد یہاں پر یہ different آپ کے باس چیزیں ہیں تو یہ دیکھیں اگر ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے یہ جو چیز ہے یہ کتنے لوگ جو ہیں اسے سرچ کریں گے تو 87.3 کے جو پرسند مطلب 87.000 جو لوگ ہے وہ اسے سرچ کر سکتے ہیں آپ کے related items کو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ different جو چیزیں یہاں پر add کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں پر آپ different چیزوں کو add کریں گے ٹھیک ہے add اس صورت میں کریں گے لیکن آپ product کو اپنی کو دیکھ لیں گے کہ ہم نے product ہماری کس کام سے related ہے یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں کوئی کرتے ہیں چلیں یہاں سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر type میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ item hardness ہے تو یہ اس نے 9H بتایا ہو ہے اس کے بعد اس نے یہاں پر material اس نے یہ دیکھیں یہ جیسے یہاں پر option آرہا ہے اسے میں copy کر لیتا ہوں یہاں سے جیسے میں اسے یہاں سے copy کرتا ہوں تو یہ دیکھیں copy کیا میں نے copy کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں یہاں پر تو یہ material میں میں آ کے اسے paste کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر بات کریں تو یہاں پر کچھ بھی اور select کر سکتے ہیں items includes items کے اندر اور کیا چیز ساتھ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ اس طرح option یہاں پر ہے تو اس نے بھی یہ چیز نہیں لکھی ہوئی اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں اور کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں یہاں سے اس کے اندر دیکھیں features اس نے features ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے یہاں پر کوئی feature جو ہے اس کا add کیا ہوا یا نہیں add کیا ہوا تو feature بھی اس نے یہاں پر اس کا نہیں add کیا ہوا تو اسے بھی آپ چھوڑ دیں گے اچھا جی اس کے بعد یہاں پر compatible model اگر اس کی بات کریں تو یہ دیکھ لیتے ہیں جس نے یہاں پر add کیا ہوا ہے کہ نہیں add کیا compatible model تو compatible device اس نے add کیا ہوا تو model اس نے add نہیں کیا ہوا یہ دیکھیں compatible brand ہے یہ brand تو آپ نے لکھنا ہی نہیں ہے for apple آپ لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں compatible model یہ دیکھیں کس model کے لیے ہے تو یہ دیکھیں copy جو چیزیں آپ کو مطلب listing جو پہلے eBay کے اوپر ہوئی چیزوں کو اٹھانا اور چپ کر پیسٹ یہ دیکھیں برینڈ کی جگہ پر branded کیا ہوا ہے یہاں پر سکرین سرفس description میں گروسی کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں اس نے یہاں پر لکھی ہوئی تو آپ کو یہاں سے چیزیں اٹھانی ہے اور چپ کر کے وہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینی ہے آپ کو کوئی مسئلے کی ضرورت نہیں آپ دیکھیں compatible brand یہاں پر آگیا تو یہ دیکھ لیں یہاں پر compatible brand بھی تھا یہاں پر یہاں دیکھیں فار apple کیونکہ یہ product ہے apple mobile کے لیے تو ہم یہاں پر یہ کر دیتے ہیں پیسٹ کر دی ہم نے یہاں پر اس کے بعد یہ چیز کلر آگیا یہ ساری کساری چیز آپ نے یہاں سے دیکھ لینی ہے اچھا اڈیشنل کے اندر وہ کہہ رہے جی بائیر میں آپ بتائیں اڈیشنل کے اندر ہم دیکھیں گے اسے تو آپ پر لکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں شو اڈیشنل آپ چن تو یہ آپ کے پاس آگیا سکتے ہیں اس کی ہائٹ ویڈت وغیرہ یہ وہ آپ یہ پر لکھ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں لازمی نہیں ہیں اچھا اب یہاں پر آ جاتے ہیں آئیٹم ڈسکریپشن پر آ جاتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے تو یہ چیز کو اپن کرنا اور سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر اس نے دیفرنٹ یہ دیکھیں اس نے یہاں پر چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں اس کی ڈسکریپشن وغیرہ اس نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے ایمازون کے اوپر جیسے ہی آپ نے ایمازون کے اوپر جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کا نیم کافی کرنا ہے نیم چاہے آپ یہ والا کافی کر لیں وہ بھی آپ کی اپنی مردی ہے تو ہم اس کا نیم کافی لائن لگا لیں اس کا جو کلر ہے وہ نے یہاں پر نیچے جو ہے لکھ دینا ہے product features ठीक features آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور یہاں پر کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے یہاں پر نیچے نیچے جیسے آپ نے آنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے چیزوں کو چینج کر دینا یہ دیکھیں میں چھوٹا کر رہا اور اس کا جو color ہے وہ بھی میں یہاں پر بلیک کر دوں گا ٹھیک کیونکہ heading کا color آپ نے different کرنا ہے یہ color آپ نے یہاں پر different کرنا ہے اسے یہاں پر آکے یہاں ساری جو چیز ہے اسے اٹھانا ہے یہ آپ کے پاس فیچرز آ جائیں گے یہ چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ کر یہاں پر یہ زیادہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ میں نے کر دیا اسے یہاں پر دوبارہ سے میں کر لیتا ہوں اسے تاکہ آپ کو دکھا سکوں ایک دفعہ پروڈکٹ ڈسکریپشن آپ نے کرنی ہے یہاں آپ اسے پروڈکٹ ڈسکریپشن کو اپشن دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں جی اسے کوپی کرتے ہیں یہاں پر کپی کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آکے ہم پیسٹ کر دیں آپ کو ختم کرنے کے لئے یہ میں نے کر دی ہے اسے میں درمیان میں لے آئے ہوں یہاں پر یہ چیز ہے یہاں پر میں اسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیمپل کرسر ادھر رکھ اور اسے کر لیں درمیان میں ادھر سے درمیان میں لے آئے خود اسے آپ یہاں سے کر دیں گے اس طرح سے یہ تھوڑا سا آپ کو ٹیکنیکل سا کام ہے آپ کو کرنا پڑے گا میں اسے چلیں درمیان میں لے آتا ہوں ایسے پروڈکٹ فیچر ہے پروڈکٹ ڈسکریپشن کر دیتا ہوں اسے ڈسکریپشن سپیلنگ دیکھ لیتے ہیں سپیلنگ یہاں پر آ جائیں جو سب سے امپورٹن کام ہے جو کہ مجھ سے بھی گلتی ہو گئی ہے اسے سب سے پہلے تو آپ نے کرنا دی یہاں پر ڈیلیٹ یہ میں آپ کو بتا دوں اسے سب سے پہلے ایک دفعہ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے یہ مجھ سے گلتی ہونے لگی تھی اور پھر پھر آپ نے کرنا دی یہاں پر کلوز کر ایک دفعہ آپ نے جب یہاں سے کوپی کرنا ہے اسے کوپی کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے کہ آپ نے اسے یہاں پر میں آپ دکھا دیتا ہوں آپ نے اسے ورڈ کی فائل کے اندر ضرور رکھنا ہے کیونکہ جب تک آپ اسے ورڈ کی فائل کے اندر نہیں رکھیں گے تو یہاں پر ایمازون کے ورڈ بغیرہ آ سکتے ہوں میں آپ بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے اسے کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ نے اسے کاپی کیونکہ ایک سائٹ سے یہ شروع ہوں گے تو زیادہ اچھا لگے گا یہ دیکھیں دی یہاں پر آگیا اچھ اسی طرح آپ نے پرڈک ڈسکریپشن پرڈک ڈسکریپشن اگر یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ لکھی ہوئی نظر آرہی ہے یہ اس کے اندر لینگویج دیکھ انٹو انگلیش ٹھیک ہے یہ آپ نے کر دی اور یہاں پر دیکھ لینگویج یہاں پر آرہا ہوگا اسے آپ پر آکے پیسٹ کرنے تو یہ آٹومیٹک یہاں پر ٹرانسلیٹ ہو جائے انگلیش کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیں اگر یہاں پر پیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا آپ اسے یہاں سے کر سکتے ہیں دوبارہ سے دیکھ لیں یہاں پر آئیں یہ دیکھ میں آپ کو چلیں یہ والی لائن کر دیکھا دیتا ہوں اسے میں نے یہاں سے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں تو یہ انگلیش کے اندر ہمارے پاس کیا format ہمارے پاس auction style ہے یا fixed price ہے تو آپ نے fixed price کرنے جو auction ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ آکے bidding کریں گے مطلب آپ پر ریٹس لگائے جائیں گے جس کے جو ریٹ زیادہ لگائے گا اسے پر جائے گی تو آپ نے اپنے fixed price کرنا اس کے بعد آجاتے جی یہاں پر duration آجاتے وہ کہتا ہے جی کہ یہ آپ کو بتاتا ہے آپ کے duration مغیرہ وہ کہتا ہے to help you sell your item fixed price listing can only be list with a good till cancelled duration listing وہ کہتا ہے ہم خود اسے جو cancel out کر سکتے listing renew automatically تو لسٹنگ ہر month renew ہو جائے مطلب اس کا کہنے یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر کلک کر دیں گے تو آپ کا شیڈیول آئے گا لسٹنگ کہ آپ کی جو لسٹنگ ہے وہ آپ کس طریق سے کس طریق تک چاہتے ہیں کہ آپ کی لسٹنگ رہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہاں پر کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ آپ کے جو لسٹنگ ہے وہ رینیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس ہی کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد پرائیس پرائیس میں آپ کیا کرنا ہے وہ پرائیس 14.04 پرائیس ٹھیک ہے اب میں آپ دکھاتا ہوں یہ والی پرائیس لئی ہے اس پرائیس پرائیس 4.99 مطلب 5 ڈالرز میں چیز مل رہی ہے اور یہاں پر جو کمپیٹر تھا ہمارا 15.18 کے اندر سیل کر رہا تھا اس نے 13 کے اندر بھی سیل کی 13.18 کی بجائے یہاں پر 13.18 کر دوں تو میرا یہاں پر پروفٹ 4.23 اور 4.23 جو ڈالرز پروفٹ پر پروڈکٹ کے اندر بھی بہت زیادہ ہے تو میں یہاں پر اسے 13.18 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ جو لوگ ہیں وہ آپ کی چیز سے زیادہ خرید دیں پر پرائم سیل ڈھون ہے تو پرائم سیل جو ہے وہ آپ کو فری شیپنگ ہی دیتا ہے اس نے یہاں پر کہا ہے جی یہ ویڈ ہے آپ اس کی سی سولڈ لسٹنگ یہاں پر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں چلے میں اس کی اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر تو اس کی ہم اٹھاسی سے لے ہم نے دیکھ تیرہ اٹھارا لگائی ہم نے کم لگائی ہے تو اچھا کی ہے اور فری شیپنگ ہے اور یہ اس نے بتا دیا جی ٹوٹل سیلرز ون ہے اور اس نے ٹوٹل جو سیل کی ہیں وہ کتنے سیل کی ہیں جی انتیس سیل کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو چیزیں اس طرح نظر آ جاتی ہیں آپ یہاں سے اس کا نام اور بھی لکھ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا اس کے بعد قوانٹیٹی قوانٹیٹی آپ یہاں پر دیکھیں دس گیارہ کر دیں آپ قوانٹیٹی مطلب بہت زیادہ نہ رکھیں آپ کرنے کو سو بھی کر سکتے ہیں پچاس بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ایمازون کے اوپر بھی اتنی چیز پڑی ہے کہ نہیں پڑی اچھا یہاں مین انونمس تو ای بے یوزر تو آپ کو اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب کہ یہاں پر دیکھیں میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ کیا کہ رہا جی کی بائنڈر اینڈ بائر ایڈنٹیٹیز ہیڈن فرام دا پبلک مطلب کہ آپ کے جو بائر ہیں اسے آپ ہیڈن کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ دونیشن وغیرہ دیں وہ کہتا جی اگر آپ چیارٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو ای بے جو چیارٹی پروگرام اگر آپ چیارٹی کرنا چاہتے تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں تو پھر وہ کہہ رہا ہم آپ کو کھوڑا کر تو آپ اب اس سے نہ کریں کیونکہ ہماری آپ پتہ ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے یہ پرائیویٹ لسٹنگ پہ اپنے کلک کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آرہا جی یہاں پر پیمنٹ آپشنز آرہے پیمنٹ آپشنز کے اندر دیکھیں یہاں پر دیں گے ایڈیشنل آف لائن پیمنٹ میتھڈ آپ اپنا کوئی بھی آف لائن پیمنٹ میتھڈ لگا سکتے ہیں پرسنل چیک ریسی پیمنٹ اور اس کے مطلب آپ جب وہاں پر آئیں جائیں گے جب آپ پیسے ریسی کریں گے تو ایسا آپ نہیں کرنا کیونکہ آپ نے خود جانا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا پیمنٹ میتھڈ کیلئے آپ کو الگ سے کس دن ویڈیو بنا دوں گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے جب ہم پیمنٹ میتھڈ اٹیج کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آ رہا ہے سیلز ٹیکس ہمیں یہاں پر خود سے نہیں لگانے کی ضرورت نہ اپنے لگانے کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے وہ مطلب یہ شیپنگ اور ہینڈلنگ کوسٹ کو دیکھ لیتا ہے تو یہاں پر آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریٹرن اپشن وہ کہتا ہے جی کہ ہم تو کام ہی نہیں کر رہے ہم کر رہے جی ریٹرن تو آپ ریٹرن لینا چاہتے ہیں نہیں لینا انٹرنیشنل ریٹرن اپشن وہ ہمیشہ جو چیز ہے وہ تب ریٹرن ہوگی جو چیز آپ نے لکھی ہوئی ہے ڈسکریپشن کے اندر اگر آپ وہ چیز نہیں بھیجیں گے اسے ٹھیک ہے تو پھر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ریٹرن آئیں گی تو ہم یہاں پر چلیں کر دیتے ہیں یہ ویسے ویسے کرنا بھی چاہیے کہ آپ کی جو ریٹرن ہیں پیڈ بائی تو جو ریٹرن شیپنگ ہے وہ کس کی طرف سے جو ہے وہ مطلب دی جائے گی مطلب پیسے جس بندے نے آپ چیز واپس کرنی ہے تو پیسے تو دینے پڑیں گے تو بائر یا مطلب سیلر تو فری ریٹرن ہوگا ٹھیک ہے جی سیلر ہی ہم نے سیل کی ہے تو ہم اسے کریں گے ٹھیک ہے مطلب کہ ریٹرن شیپنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز واپس آنی ہے اب دیکھیں اگر اس بندے نے چیز آپ کو واپس بھیجنی ہے آپ کے ڈریس کے اوپر تو وہاں پر جو کوریئر کے چارجی دوں گے وہ کس نے دینے بائر نے دینے یا سیل نے دینے تو ہم نے اپنے سر لینے ہے چیز ہم نے اسے غلط بیچی ہے اچھا یہ کرنے کے بعد یہاں پر آئیں دومیسٹک شیپنگ پر آتے ہیں دومیسٹک شیپنگ میں وہ کہہ رہا ہے یہاں پر ہم دیکھیں تو ہر بائر کے لیے سیم کوسٹ آپ نے رکھنی ہے کوسٹ کو کم یا زیادہ آپ نے نہیں کر ہر کسی کے لئے شیپنگ ریٹ آپ کو شیپنگ ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں کہ ہم فری شیپنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی فری شیپنگ ہے آپ کو ایمازون سے فری شیپنگ مر اس کے کوئی تو آپ یو ایس سے یو کے میں بیدیں گے تو ہم ایسا نہیں کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس پکیج جو ہے ویٹ آپ کے پاس اور دیمینشن آگیا تو یہ بھی آپ کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے آپ پر کچھ بھی لکھنے یہاں پر لوگ زیادہ واپس کرتے ہیں تو وہاں پر آپ یہاں پر کر سکتے create exclusion list آپ بنا سکتے کہ یو ایس کا کوئی بھی جو ایریا آپ کو لگتا ہے کوئی بھی آپ لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی وہ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اگر دیکھیں تو صرف یو ایس کے کرنے تو بہتر ہے پاکستان سے آپ نے بھیج نہیں ہے تو اس کریں گے یہاں پر تو میں اس کرتا ہوں یونائٹیڈ سٹیٹ ٹھیک ہے تو یو ایس پہ آتے ہیں یو ایس یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا یہ دیکھیں یونائٹیڈ سٹیٹ ٹھیک ہے اور اس کی جو بھی سٹیٹ ہے آپ فاسٹر اگر آپ زیادہ فاسٹر اسے مطلب سیل کرنا چاہتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو اپنی لسٹنگ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ ای بے خود دیکھے گا یہ بندہ جو ہے یہ کیا چیز زیادہ سرچ کرتا ہے آپ کی جو لسٹنگ ہے اسے اوپر کر دکھائے پر کر لیتے ہیں اسے سیٹنگ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز آپ کے پاس آگے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں اسے 24.4 ہے تو میں اسے 20% کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں 20% سے کیا بنتا ہے تو آپ اسے مطلب یہاں پر 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 لگا کے آپ اسی کے اوپر کلک کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے اسے آپ کو کرنا چاہیے اس نے آگے کہا دی اگر آپ کا جو بائر ہے وہ آپ سے ایک چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے دو خریدنا چاہتے ہیں تو اگر ایک چیز خریدنا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ ہی ریٹ ہے جو ہم نے لگایا ہے کتنا لگایا تیرہ اٹھارہ اگر وہ دو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اسے دے دیں جی فائی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ یا ٹین پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ دیں ٹھیک جی جب وہ خرید دے گا کٹھی تو اسے ٹین پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا جب وہ تھری خرید دے گا تو اسے یہاں پر ٹین پرسنٹ کا ملے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہے جی یہاں پر آپ کم سے کم کتنا سیٹ کر سکتے ہیں ٹین سیٹ کر سکتے ہیں اچھا اگر وہ زیادہ خرید دے گا تو آپ یہاں پر کر دیں تین خرید دے گا اگر وہ چار خرید دے گا تو آپ یہاں پر ٹونٹی پرسنٹ سے ڈسکاؤنٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آگیا اس کے بعد یہاں پر فیس لسٹنگ کی کوئی بھی فیس نہیں ہے اس کے بعد آپ لسٹ آئیٹم یہاں پر آپ کلک کریں گے یہاں پر پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے لسٹنگ کی تو چلے میں آپ دکھا دیتا ہوں تو اس طرح سے دیکھیں آپ لسٹنگ یہاں پر شو ہوگی کہ قوانٹٹی ون یہاں سے دیکھ سکتا ہے اگر یہاں پر ٹو کرے لسٹنگ سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تھانک یو اللہ حافظ